میں احمد پورسیال زلی جھنگ سے بات کہہ رہا ہوں اگر آپ نے حجت کے بارے میں بہترین وضاعت کیے خدا آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے کہ امام حسین علیہ السلام جو مکہ میں مدینہ میں اور تمام طرف اپنے قاسدین بھیج کر اپنی حجت اے تمام کی لوگوں پر ان میں اصحاب اور جو بن حاشم میں سے لوگ تھے جو نیوٹن رہے جن میں محمد ابن حنفیہ اور اصحاب میں حضرت عمر کے بیٹے اور بہت زیادہ شخصیات جو امام کی حجت پہنچنے تک بھی پھر بھی ساتھ نہ دیا ان کے بارے میں روایت کیا کہتی ہیں یہ پہلا جو سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تو محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام نے خود جو ہے مدینہ میں رہنے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہاں کے حالات جو ہے وہ بتاتے رہے پھر جب امام حسین علیہ السلام مکہ آ گئے کچھ عرصے کے بعد امام حسین نے حضرت محمد حنفیہ کو مکہ بلا لیا تھا تو وہ مکہ آ گئے تھے جتنے بنی حاشم پیچھے رہ گئے تھے مدینہ ان میں سے اکثر کو پھر جو ہے مکہ بلا لیا تھا پھر جب آپ مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ جو ہے محمد حنفیہ کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ رہیں تاکہ جو ہے پیچھے جو معاملات ہو رہے ہیں ان کی جو ہے حالات بیان کرتے رہے ہیں بھیجتے رہے ہیں کچھ اور افراد ہیں کہ جو نہیں پہنچے مثلا جو ہے حضرت ابن عباس ابن عباس بڑی شخصیت ہے نصر ابیہ کے رسول اکرم کے صحابی ہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور مسلسل اہل بیت کے ساتھ رہے ہیں وہ نہیں پہنچ پائے اسی طرح سے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ یا کوئی شوہر ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار نہیں پہنچ پائے یا اسی طرح سے اور مثالیں آپ لے لیں اس کے حوالے سے ایک صرف جو ہے بات بنیادی اصول کیا آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبی آتا ہے حجت بن کے اور اس کا انکار کرتا ہے یہ تو کافر ہو جائے گا لیکن اگر کوئی امام کے حوالے سے حجت کا انکار کرتا ہے تو یہ ظاہر ہنے کافر نہیں ہوگا یہ مسلمان ہی رہے گا اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو کہا کہ جی میری حمایت کریں اور اس نے حمایت نہیں کی تو یہ ہم اس کو ظاہرن کافر نہیں کہیں گے یہ مسلمان ہی رہے گا بعد کے مسائل جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ مسائل درپیش تھے اکثر لوگ جو ہے وہ ظاہری کامیابی کو دیکھتے تھے اور جو باطنی اور اصل کامیابی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں تھے اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ امام حسین جب جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کفا والے ساتھ نہیں دیں گے جب ساتھ نہیں دیں گے تو شہید ہو جائیں گے جب شہید ہو جائیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا حکومت پہ حکومت پہ کیا اثر ہوگا ایک مخالف جو ہے ختم ہو گیا اور کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن امام حسین علیہ السلام خود جانتے تھے کہ اس مظلومانہ شہادت کے ذریعے سے وہ کیا حاصل ہوگا تو یہ کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں رسول اکرم کی حرمت ہیں اہل بیت میں سے ہیں اہل قصہ میں سے آخری فرد ہیں اگر یہ بھی شہید ہو جائیں پیچھے کیا ہوگا مسئلہ وہ مستقبل کو نہیں جانتے تھے اس لیے شکوک و شباعت میں قریفت آتے تو جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کا درجہ کچھ اور ہے جو پیچھے رہ گئے وہ اس درجے والے نہیں ہیں پیچھے رہ جانے والے اس درجے والے نہیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں ہاں اب اگر جو ہے ان میں کوئی یہ ہے کہ حجت ان پر واضح ہو گئی تھی امام کی امامت بھی واضح ہو گئی تھی پھر بھی نافرمانی کی ہے تو وہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں فاسب ہو جاتا ہے قیامت کے دن پر وہ حساب ہوگا لیکن اصل معاملہ جو ہے یہ ہے کہ نبی جو حجت بن کے آتا ہے اس کا انکار تو پفر ہے لیکن امام کی حجت کا انکار جو ہے قفر کی حد تک نہیں ہے اسلام کے اندر انسان ہے تک نہیں ہے موسیقی موسیقی